اسلام علیکم میرا نام فیصل امین ہے اور لاسٹ 28 ایر سے میں جو رہا ہوں پولیو کا شکار ہوں اور میں نے اپنی لائف میں کبھی بھی اس بیماری کو اپنے کو پر ہیوی نہیں ہونے دیا اور میں نے زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں لوگوں کو بھی اپنا جو ایک پیغام فارورڈ کرتا ہوں اور یہ فارورڈ کرتا ہوں کہ زندگی میں اگر کچھ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو پیچھلی لائف کو چھوڑ دو پاس کوئی طرف کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے ہمیشہ فیوچر کی طرف کونسلٹیٹ کریں پرزینٹ دیکھیں فیوچر کی طرف کونسلٹیٹ کریں بینگ ایسپیشل پرسن میں ایک مشورہ دوں گا ہمیشہ انڈیپینڈنڈ ہو کسی پہ انڈیپینڈ مت ہو انڈیپینڈنڈ ہوں گے تو آپ ہمیشہ دوکھیں کھائیں گے آپ لوگوں کو ایک دن دیں گے دو دن دیں گے تیسری خیر وہ آپ سے تنگ آ جائیں گے وہ آپ سے جو نفرت کرنے لگیں گے لیکن آپ نے یہ چیز نہیں کرنی آپ نے اس قدر انڈیپینڈنڈ ہونا ہے انڈیپینڈنڈ ہونا ہے تاکہ آپ سے لوگ سیکھ کر آپ سے بہت کچھ لوگ سیکھیں اگزیمپل بن جائے آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے میں جب سٹیڈی کرتا تھا تو میں اپنے گھر سے میرے پاس ایسے بھی سورسز نہیں تھے کہ مجھے گھر سے کوئی لے کر جاتا میری ماما مجھے کندر پر اٹھا کے مجھے سکول لے کر جائے کرتی تھی ٹھیک ہے میری ماما نے مجھے میٹرک مجھے اپنے کندر پر اٹھا کے کروائی ہے ٹھیک ہے میرے بابا جب کام پر آتی تھا پھر وہ مجھے لے کر آیا جائے کرتی تھی ٹھیک ہے آج میں جو جہاں بیٹھا ہوں جو کچھ بھی ہوں جو میں نے سٹیڈی کی ہے الحمدلین جدہ کو سیکھیں وہ میرے ماں باپ کی سپورٹ ہے اور کچھ فرینڈس کی سپیشل کمیونٹی کی وہ سی سپورٹس ہے مجھے ٹھیک ہے ان سے میں نے بہت کوئی سکھا ہے پھر میں نے جب ایکٹنگ میں گیا مجھے شوق تھا ایکٹنگ میں جانے گا جب میں چھوٹا سا تھا مجھے ایکٹنگ میں شوق تھا ایکٹنگ میں جانے گا میں نے ایکٹنگ بھی کی سپیشل پرسن پھر میں نے ڈانس بھی کیا اور بہت بہت مشکل پار تھا کہ میں ایک بہت مشکل پار تھا کہ میں سپیشل پرسن ہونے کے ناتے کہ ڈانس پر فرم کروں اس کو آگے لے کروں اور میرا میسیج فارور کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا تھا تک ہم لوگوں کو بتا سکو کہ ہم لوگ ڈسیبل وہ ہوتا ہے جو کچھ کر نہیں پاتا میں اگر ڈسیبل ہوتا تو کوڈ عبدال مالک سے یہاں تک اپنے گھر سے آفیس تک خود اکیلا نہ آتا ٹھیک ہے اگر میں ڈسیبل ہوتا تو اپنے گھر پہ پڑھا رہتا ہے ایسے کسی نکر پہ پڑھا رہتا ہے ہم لوگ ڈسیبل نہیں ہیں سو کائنڈی میں پورے پاکستان کیا میرا دوسری بات یہ جو ہے نا بیکاری ہم لوگ خود بناتے ہیں بیکاری بنتا نہیں ہم لوگ خود بناتے ہیں وہ خود بناتے ہیں کسی بھی پریویٹ کمپنی میں یا کسی گورنمنٹ سیکٹر میں انٹرویو دینے کے جن چلے جائیں جی آپ ڈسیبل ہیں آپ کیسے آیا جائیں کریں گے آپ یہ کریں گے ہے آپ وہ کریں گے انہیں ایم ڈسیپونٹڈ کرتے ہیں انہیں ڈسیپونٹڈ کرتے ہیں ڈیساڈ کرتے ہیں بجائے ان کو ایپریشٹ کرے گے انکریش کرنے کے ان کو ایسے ورڈنگ یوز کرتے تھے وہ بیچارے خود ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ہائی کوالیفائٹ ہونے کے پاوجود بیگ مانگ رہے ہیں اید الہور میں ہی ہیں میں پوائنٹ بھی بتا سکتا ہوں وہ جہاں بھی بیٹھے مانگ رہے ہیں وہ کیوں مانگ رہے ہیں ان کو مجبور کیا ہمارے معاشرے نے ان کو ہمارے معاشرے مجبور دیا اگر آپ کسی کو دینا چاہو تو کیا دے سکتے ہو ایک ٹائم کا کھانت دے دو گئے دو ٹائم کا کھانت دے دو گئے یا ایک اپڑا ایک جوڑی کپڑے کے دے دو گئے لیکن ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو پروپلے روزگار دیں تاکہ وہ اپنے ساسا اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ پال سکے ہمارا ادارہ باغو بہار باغو بہار کا مقصد بھی یہ ہی ہے ہم اپنے جیسے سپیشل پرسن کو چاہے وہ ہماری سپیشل بہنیں ہیں چاہے وہ ہمارے بھائیں ہیں ان کو روزگار دیں گے ان کو ہم نے روزگار فراہم کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ہے میں کھلے دل سے ان کو دعوت دیتا ہوں ہمارے پاس آفیس میں آئیں ہم ان کو ٹرین کریں گے ان کو ٹریننگ کے بعد ان کو روزگار اچھی سیلری پہ ہم ان کو لگائیں گے ہمارا سیٹ اپ ہے انشاءاللہ بہت جلد بہت جلد آپ لوگ سیٹ اپ دیکھیں گے ٹھیک ہے اور ایک زیمپل بنے گا وہ ہمارا سیٹ اپ جو ہے اللہ کے فضل کرنے گا وہ ایک زیمپل بنے گا ہمارا سیٹ اپ بس کوشش آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے راستہ ہم نے دکھانا ہے چلنا آپ لوگوں نے ہے ٹھیک ہے اس میں میں ہوں عبدالرزاق بھائیں ہیں میاں حسیب تاریخ ہیں میاں منیب تاریخ صاحب ہیں ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ نے کسی بھی وقت ٹھیک ہے آپ آفیس میں چکر لگائیں ہمارے پاس آئیں وزیٹ کریں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ پرابلوم آ رہی آنے جان میں کوئی دشواری ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کے پاس آئیں گے ہم خود آپ کے پاس چل کر آئیں گے آپ کو ہمارے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو موٹیویٹ کریں گے زندگی میں اگر آپ نے ایک چیز میں جین میں رکھیے گا اللہ پاک نے دو اکان دی ہیں ایک ادھر سے اور ایک ادھر کوئی اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی دسپونٹڈ کرتا ہے ادھر سے سنو ادھر سے نکال دو ٹھیک ہے کسی کی مس سنو کیونکہ اگر آپ دماغ میں رکھو کہ آپ زندگی میں آکے نہیں جا سکتے لائی میں آکے میں نہیں جا سکتے میں اکثر روڑ پہ آتا ہوں تو میں گاڑی پہ بیٹھتا ہوں اکثر مجھے گاڑی والی نہیں بیٹھاتے کہ تیسے بھئی آپ نے ٹائم بہت ویسٹ ہوگا ریم لگیں گے آپ کو بیٹھائیں گے یہ کریں گے آپ پہ ٹائم بہت ویسٹ ہوگا ہم نہیں بیٹھا سکتے اور اکثر ان سے یہ ہو جاتا ہے اور میں اپنا حق لینے کے لیے جگڑ بھی کر لیتا ہوں کیونکہ وہ ہمارا حق ہے ہمارا رائٹ ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے لینے ہے وہ جگڑہ کر بھی ہمیں بیٹھاتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا حق ہے پھر جو ساتھ دوسرے نورما پرس ہوں تو وہ ہمیں رائٹ کرتے ہیں بلکہ آپ نے بلکہ صحیح کہ آپ نے ہمارا رائٹ لیا ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر جگہ جگہ ہی لازم ہے نہیں ہر جگہ بھی نہیں کرنا کوئی جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ پیار سے بھی کام کروانا پڑتا ہے لیکن کوئس جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ جگڑہ ہی مرست ہے وہاں پہ جگڑہ کرنا پڑتا ہے ہمیں اپنا حق لینے کے لئے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ہمیں چیز کرنے پڑے گی باغو بہار کے چھوٹا سا میسیج فارفٹ کرتا جا رہا ہوں آپ لوگوں کو باغو بہار جو ہے وہ جو ہے چیرمین میاں حسیب تاریک ہے میں اس کا ڈریکٹر ہوں فیصل امین میرا نام ہے اور پریزیڈنٹ عبدالرزاق صاحب ہے ہم تینوں ہیں سپیشل پرسن ہے ٹھیک ہے سپیشل پرسن ہے اور ہم تینوں کی جو دیکھ بال ہے وہ فہد کرتا ہے ہم تینوں اس لئے کیونکہ کسی جگہ پہ ہم لوگ اکیلے بھی خود بھی survive نہیں کرتے کیونکہ ڈیفیکلٹ سی کچھ ایسی ہے ٹھیک ہے باغو بہار ایک ایسا ہی دہ رہا ہے جہاں پہ سپیشل پرسن کے لئے روزگار فرام کیا جاتا ہے باغو بہار فنڈگ پہ نہیں چلتا ہے نہ ہی فنڈگ مانگ رہا ہے باغو بہار آپ سے باغو بہار آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ہو ہم لوگوں ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے دوسروں کے لئے ایکزیمپل بننا ہے بس اتنا کہوں گا thank you so much بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ